مزشتہ روز وزیر آزم صاحب کے خطاب میں غزوہِ بدر اور روحت کے حوالے سے جس انداز میں گفتگو کی گئی اس سے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی دل ازاری ہوئی ہے اصحابِ رسول و اہلِ بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اور ان کی اسلام کے لیے جد و جہد روز روشن کی طرح واضح ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اصحابِ کن نجوم بی ایہم اقتدائیتم محتدائیتم میرے صحابہ ستاروں کے منند ہیں جسے بھی پکڑ لوگے ہدایت پاؤ گے اور پھر یہ دونوں باتیں خلاف واقعہ ہیں نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معاذ اللہ معاذ اللہ بزدل تھے نہ لوٹ مار میں مصروف ہوئے تو عمران خان صاحب سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں اور کہہ چکا ہوں اور آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دینی امور میں وہ اور ان کے عزارہ گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کیا کریں کیونکہ ایک ایک جملہ جو ہے اب وہ ریاست پاکستان کے اور بائیس کروڑ مسلمانوں کے ملک کے وزیراعظم ہیں اور بطور مسلمان بھی ایک ایک جملے میں احتیاط کی ضرورت ہے میں امید کرتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان اپنے ان جملوں کو نہ صرف واپس لیں گے بلکہ جو دلہ داری مسلمانوں کی ہوئی ہے اس پر معذرت کریں گے بالاتفاق اجماع امت ہے اس پر کہ نہ صحابہ نے بدر میں مزدری دکھائی نہ صحابہ احد میں لوٹ مار کے لیے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور مال غنیمت کو لوٹ مار کہنا یہ بھی درست نہیں ہے اس صورتحال میں وزیراعظم پاکستان پر ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ان جملوں کو واپس لیں اور اس پر معذرت کریں اور آئندہ خود بھی اور اپنے وزارہ کو بھی دینی امور کے معاملے میں احتیاط سے کام لینے کا کہیں